اسلام علیکم آج میں آپ کو موم مسور کی ڈال کور میں وسائلے والی بتا رہی ہوں ایک پاؤ میں نے موم کی ڈال لیے ایک پاؤ مسور کی ڈال لیے دیکھیں میجرمنٹ چھوٹی پیالی لینی ہے کہ پاؤ قریب دونوں ڈالے لینے کے ان کو اچھی طریقے سے دھولے نا ہے اور جو ہے اس چھے گلاس پانی میں بائل ہونے دو سپون جو ہے دو چمچے نمک ایڈ کرنا ہے دو چمچے ہلدی ایڈ کرنا ہے اور اب اس کو میں اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ہلدی کی گھٹلیاں نہ بنے بیچ سے پچیز منٹ اس کو پکانا ہے بیچ سے پچیز منٹ پکانے کے بعد اس میں مسالے جو ایڈ کروں گی وہ میں پر بتاؤں گی ابھی جو مسالے ہیں دو چمچے کورمہ مسالہ ایک چمچہ کٹیو مرچے دو چمچے پساوہ دھنیا آف ٹی سپون جو ہے کالا نمک یہ دیکھیں بیچ سے پچیز منٹ میں دال تیار ہو گئی ہے اس دال کو جو ہے کورمہ مسالے علی دال کو جو ہے کورمہ دال کہلاتی ہے یہ اصل میں تو اس کو زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے تو نہ زیادہ ٹھیک رکھنا ہے نہ زیادہ پتلا ہے دیکھیں درمیانی میں نے رکھا ہے اور اب میں جو ہے اس کے بناوں گی پکانا شروع کروں گی اس کے مسالے ہاف کف میں نے آئیل اس میں ایٹ کروں گی ہاف ایک ون ٹی سپون جو ہے کالونجی ہے ون ٹی بل سپون سفیز زیرہ نو سے دس عدد ثابت مرچے ایک عدد پیاس میں نے کٹ کے پہلے ہی رکھ لیا باریک دو عدد جو ہے ٹی مارٹر سوری ایک عدد ٹی مارٹر اور دو ٹی بل سپون جو ہے عدد رک لیسن یہ آخر میں میں اس میں دال میں سرف کروں گی جب میں آخر میں اس میں دال میں مکس کروں گی دھنیا اور چار سے پانچ عدد دھری مرچے اب میں نے ہلکا سا تتیلہ گرم کر کے اس میں آئیل ایٹ کر دیا ہاف کپ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں ایٹ کر دیا ہے ہلکی آنچ پہ ہی آئیل کو گرم کرنا ہے زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے اور ہی آج پہ ہی جو ہے میں یہ سارا مسالہ بناؤں گی یہ دیکھئے اور لائٹ براؤن کرنا ہے دو سے تین مرچ سے براؤن کرنے کے بعد زیادہ زیرہ نہیز کو بنانا ہے کالا نہیں کرنا کیونکہ مسالے کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اور خوشبو بھی عجیب سی آئے گی دار میں یہ پلکل لائٹ براؤن کیا ہے میں نے زیرہ سابدن بٹ چھے اور اب میں یہ پیاس جو ہے اس کو بھی میں ہلکا براؤن کر لوں گی بلکل اب میں پیاز ایڈ کریے اس دال کو آپ بنائیں گی تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ یہ پورما مسالہ دال ہے اب یہ دیکھئے اب یہ لائٹ بلابی ہوئی ہے بلکل اس کو براؤن کرنا ہے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہلکا براؤن کرنا ہے یہ براؤن ہو جائے گی تو پھر اس میں میں دیکھے براؤن ہو گئی ہے اب اس میں میں ادرک لیسن کا پیزڈ اور ٹیماتر جو میں نے کٹ کر رکھا تھا ایک وہ اس میں اٹ کر دوں گی اور اس کو ہلکیاں آج پہ ہی میں بناوں گی آئل میں ہی اس کو بھوننا ہے پانی نہیں اس میں پھر ڈالنا اب جو ہے یہ ٹیماتر تھوڑے گل گئے ہیں اب میں اس میں دال اٹ کر رہی ہوں تھوڑی سی دال اٹ کروں گی ریزن یہ دال اٹ پہلے اٹ کرنے کا تھوڑا سا کہ مسالہ نہیں جلے گا جو میں مسالہ اس میں اٹ کروں گی اگر میں ڈائریک ڈالتی اس میں تو مسالہ کالا ہو جائتا دل اٹ کروں گی اور جائکہ بھی خراب ہوتا ہے یہ دیکھئے میں نے اٹ کر دیا اس میں اب میں اس کو دو سے تیم نٹ اس کو چلاوں گی مکس کر دوں گی اس کو اب میں اس میں ٹیماتر اچھی طریقے سے کھوٹ لیے گا چمچی سے چھلکا بھی بلکل گل جائے میں اس میں دال اٹ کر رہی ہوں دو سے تین منٹ اس مسالے کو بھوننا ہے اچھی طریقے سے اور دال اٹ کروں گی اس میں دھوڑی سی میں ساری دال ابھی اٹ نہیں کریں گے ہلکے سے دو سے تین چمچی ڈال اٹ کر کے اس کو بھوننا ہے کچھا پانی نہیں ڈالنا ہے اس میں اب یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا گاڑا مسالہ ہو گیا ہے اب ہی میں دال میں مکس کر دوں گی دیکھئے اب یہ آپ کے سامنے ہی مکس کر رہی ہوں میں یہ یہ آدھا کلو مومہ سورٹی دال ہے یہ کورمہ مسالہ اس میں لازمی ڈالے گا اب میں اس سرف جب کروں گی تو اس میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا اٹ کروں گی اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے مسالے کو بہت اچھی طریقے سے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور میری ریسیبی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ریسیبی کے ساتھ پھر میں آپ سے ملوں گی اور یہ میں آپ سرف کر رہی ہوں تینکیو سو مچ اللہ حافظ شکریہ